تعمیر کا عظیم شاہکار اس کے ذکر کے بغیر عاصف جاہی ترز تعمیر کا سکرہ دھورا ہے حیدرباد کی تاریخ اتنی دلکش ہے کہ جس کا ہر پہلو خابل ذکر ہے آج حیدرباد بڑی کمپنیوں کا مرکز ہے تو وہیں اس کے اطراف و اکناف تاریخی امارت کا خسن بھی نظر آتا ہے جس سے یہاں کی تاریخ ثقافت اور ترز تعمیر کا اندازہ ہوتا ہے حیدرباد کے خلب میں واقعے چار منار سے تقریباً دیر کلومیٹر دور چومہلا پیلس بھی اپنی پرکشش ترز تعمیر اور نقش نکار کے لئے مشہور ہے یہاں داخل ہوتے ہوئے آج بھی شاہانہ جلال اور ماضی کی شاندار تاریخ کا حساس ہوتا ہے یونسکو ایشیا پیسیفک کمیریٹ ایوارڈ چومہلا پیلس فلہار نظام خاندان کی ملکیت ہے اسے جنوری دوہزار پانچ میں سیرو سیاحت کے لئے کھولا گیا تھا اور تب سے یہ حیدرباد میں دیکھنے کے لئے سر فہرست سیاحتی مخامات میں سے ایک ہے سن دوہزار دس میں چومہلا پیلس کو ثقافتی ورسے کی تحافظ کے لئے یونسکو کا ایشیا پیسیفک کمیریٹ ایوارڈ ملا جو کم بھی تاریخی ثقافتی مخامات کے لئے دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ تعمیر سن سترہ سو پچاس میں نظام سلابت جنگ نے تعمیر کروائی تھی جہاں مغل ایرانی اور یورپی طرز تعمیر کا اکس نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ سہما جہد طرز تعمیر کی وجہ سے اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے عاصف جاہی حکمرانوں کا پائت تخت عاصف جاہی سلطنت کی دوران نظام الملک اور عاصف جاہ اول کو چھوڑ کر چو محلہ پیلس میں نظام علی خان عاصف جاہ دو ام میر اکبر علی خان سکندر جاہ عاصف جاہ سو ام میر فرخندہ علی اور خان ناصر الدولہ عاصف جاہ چہاروں میر تحتانیت خان عب الفضل اور اس کے علاوہ علی خان بہدر عاصف جاہ ششم اور میر عثمان علی خان بہدر عاصف جاہ حفتم کے دوران دو اس میں یہاں عام خوص اور اس کے علاوہ شاہی دربار لگا ہوا ہے یہ ایک اس طرح سے عاصف جاہی سلطنت کا پائت تخت تھا یہاں شاہی دربار لگا کرتا تھا اور عوام اپنے مسائل کے حل کیلئے سے شاہی دربار میں حاصر ہوتے تھے یہی نہیں بلکہ اس وقت کے انگریز واسرائے بھی نظام حکمرانوں کے دربیان میں حاصر ہوتے تھے تصاویر کے ذریعے ماضی کی بہترین اکاسی پیلس کی احاتے میں ایک حصہ تاریخی فوٹوگرافی کا بھی ہے جہاں نایاب و نادر تصاویر موجود ہے اس احاتے میں موجودہ بورٹ پر لکھا ہے کہ فن فوٹوگرافی اور اس کے پوچیدہ تعلقات کے علاوہ شاہی شخصیات کی یہ تصویر ایک شاندار ماضی کی بہترین اکاسی کرتی ہے اس طرح سے چوبہ اللہ پیلس میں رکھی ہوئی یہ تاریخی دستاویزات دس علاقے کی تاریخ کے مطالعہ ہندوستان میں تاریخ اور فن فوٹوگرافی فوٹوگرافی اس کے لیے سرپرستانہ تعلقات اور فوٹوگرافی آرٹ کو مختلف نقطہ نظر سے سمجھنے کے لیے کافی اہمیت رکھتے ہیں میر محبوب علی خان بہدور کے دور حیات میں یعنی اٹھان سو ستر سے لے کر موجودہ دور تک فوٹوگرافی کا مجموعہ پیلس میں بطور ثبوت رکھا گیا ہے یہاں موجود تصاویری مجموعے میں عورتوں اور بچوں کی غیر معمولی تصاویر بھی ہے جن میں سے چند ہی کو نمائش میں رکھا گیا ہے ان تصویروں میں آسیب جاہی حکمرانوں کو قرض اور رسمی آئیشہ ہے جو سریج سریتی کلغی تو پگڑی زیورات کانتی نکلس اور دوسرے زیورات پہنے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے چو محلہ پیلس چار خوبصورت محلات تہنیات محل محتاب محل افضل محل اور آفتاب محل پر مشتمل ہے شمالی سہن سیاہوں کیلئے کھلا ہے اس علاقے کے اہم اور بارہ امام ہے جو کہ ایک لمبی راہداری ہے اس کے لئے مشرقی حصے میں کمرے ہیں یہاں ایک اور شاندار تعمیر کلاؤک ٹاور ہے اس میں خلوت گھڑی ہے جو اب بھی مکمل طور پر کام کرتی ہے پہلے چو محلہ پیلس پیتالیس اکر پر پھیلا ہوا تھا لیکن فلحال یہ صرف بارہ اکر تک ہی محدود ہو گیا ہے محل اپنے جادوی ساغتی ڈیزائن کیلئے بھی جانا جاتا ہے اس میں دو سہن شاہی دربار سرسبز باغ اور شاندار فوارش حامل ہے جنوبی سہن چار محلوں پر مشتمل ہے ان محلات میں سے ہر ایک نو کلاسکل اور طرز تعمیر کا حامل ہے نظام کی روایات کو جاری رکھتے ہوئے محل میں کئی تقریبات مناخت کی جاتی ہے چوہ محلہ میوزک اینڈ ڈانس فیسٹیول ایک بہت مشہور سالانہ ملا ہے جو محل میں منعقد ہوتا ہے محل کے دربار ہال میں انیس محصور کن بیلجیم فانوس میں ہیں جو حالی میں شاہی ہال کی کھوئی ہوئی شاند کو واپس لانے کے لیے شامل کیے گئے تھے چوہ محلہ پیلس کی حادی میں ایک بڑا حصہ پرانے زمانی کی کاروں کی پارکنگ سے متعلق ہے جہاں اب بھی انیس سو پانس تا انیس سو گیارہ اور اس کے بعد کے دور کی کاریں محبوظ ہیں جنہیں نظام دکن اور دیگر عمرہ استعمال کیا کرتے تھے نظام ششم میر محبوب علی خان سے تعلق رکھنے والی شاندار کار رولز رائل سلور گوست تھرون اب بھی سیاہوں کیلئے پرکشش ہے یہ گاری انیس سو گیارہ میں خاص طور پر کسٹمرز کے آرڈر پر تیار کی گئی تھی جسے لندن جیسی اور ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس وقت اس کے لیے ایک شریع پانچ تا دو لاکھ روپے کی لاغت آئی تھی چار محلات نوکلاس کی انداز میں بنائے گئے ہیں ایک خوبصورت مرکزی طالب کے چاروں طرف ایک دوسرے کے متوازی طور پر واقع ہے گرچہ ان چاروں محلوں کے پنتامین نے خاص طور پر یک ثانیت کا ایک خوبصورت احساس برخرا رکھا ہے آفتاب محل اور محتاب کالموں کے ذریعے کیے گئے ہیں محل کو جبکہ افضل محل اور تہنیت محل کو دوہری انچائی والی کاموں تک روپ دیا گیا تھا چار محلوں نے پوری تاریخ میں مختلف قطار ادا کیے ہیں اور اب وہ عظیم حالات میں محبوظ ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آپ کو غرق کرنے کے لیے یہ جو محلہ کامپلیکس میں داخل ہو ہر محل ایک اجائب گھر کی طور پر کام کرتا ہے جس میں وقت کے ساتھ ساتھ شاہی خاندان کے ذریعے جمع کیے گئے اور استعمال کیے جانے والے مسیح زخیریں موجود رہیں گے اس کے علاوہ ریاست کی میراز کو محفوظ رکھا جائے پہنیت محل میں چھٹے اور ساتھویں نظام کے زمانے کا فنیچر موجود ہے اور اس کے علاوہ بڑے زیور کے طور پر پانچویں نظام کے زمانے سے بھی موجود رہے گا آفتاب محل دربار کی خواتین کے طرز زندگی پر ایک جھلک کے لیے آفتاب محل میں قدم رکھے مختلف تخریبات اور سماجی سیاق سباق شادیوں الویدہ اور چائے پاٹیوں توفوں کی تبادلے کو خوبصورتی سے کپڑے اور کڑھائی کی بہتری نمونے جبکہ ایک ٹیبلوں میں بچے کی پیدائش کے جشن کو دکھایا گیا